بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا عبادت کا مغز ہے اور فرمائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مومن کا ہتھیار ہے زمین و آسمان کا نور ہے اور فرمائے گا کہ یقین سے دعا مانگا کرو اللہ تعالی غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا جیہاں ناظرین آج کا ہمارا موز مفتگو دعا کی ضرورت اور اہمیت اور فضیلت اور اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے مفتی اسلام زیائی صاحب اور علامہ دلاور نسین قاسمی صاحب اور ناظرین رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں گے حافظ رضوان نقش پندی صاحب ان تینوں باپ کی جانبی بڑھتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جیہاں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ فرمائے آغاز میں مفتی اسلام زیائی صاحب آپ سے چاہوں گا اور سب سے پہلے میں چاہوں گا بھی اس حوالے سے فرمائے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دعا این عبادت ہے دعا عبادت کا مغز ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے تو اتنی فضال ہیں اتنی براکات ہیں ایک مومن کی ایک مسلمان کی زندگی میں دعا کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا علی محمد مبارک وسلم صلات و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علی کا واسخابی کا یا رحمت اللہ العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین کا فرمان عالی شان ہے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّائِ ذَا دَعْن اللہ رب العالمین جلہ وعلا اپنے بندوں سے مخاطب کر یہ ارشاد فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں میں اس کے قریب ہوتا ہوں اور پھر جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں اَدْدْعَو مُخُّ الْعِبَادَةِ اَدْدْعَو وَلْعِبَادَةِ تو این عبادت ہے اور دعا عبادت کے مغز ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد عالی ہے اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ مسلمان جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اس کا مدہ اس کی روحانیت یا اس کا وہ جو عز و نیاز ہے عارضی ہے انکساری ہے مانگنے کا ڈنگ ہے وہ کس طرح کا ہو تو اس میں ہم نے پہلی بات یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جس سے مانگ رہے ہیں اس کی بارگاہ میں پوری طرف متوجہ ہوں سبحان اللہ جیسا کہ پرمایا گیا قطق المعب کے غفلت سے بھرے دل سے نکلنے والی دعا بلکل وہ قبول نہیں ہوتی جب دعا مانگو تو پوری یقین کے ساتھ بلکل دیکھیں جی اب ہم دعا کرتے ہیں جب تو اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہو گئے ہیں آپ یہاں عام دنیا کی مثال لیں کسی جگہ آپ جاتے ہیں کسی افسر کے پاس جاتے ہیں کچھ درخواست دیتے ہیں تو آپ اس کو درخواست آگے پیش کر رہے ہیں اور آپ کا چہرہ ادھر پھیرا ہو تو آپ بتائیں اس کے تاثرات کیا ہوں گے تو اس لیے جب رب سے مانگ رہے ہیں آپ رب کی بارگاہ میں ہیں تو پوری توجہ دل جمعی جتنا آپ دل جمعی اور توجہ کے ساتھ دعا کریں گے اتنے بھی آپ کو قربت ملے گے بلکل ٹھیک ہے جی اچھا علامہ دلاور حسین قاسمی صاحب دیکھیں کہ دین اسلام میں دعا کی ضرورت اور اہمیت اور ایک مسلمان ایک مومن کی زندگی میں وہ اس طرح سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ ہر کام کے لیے دعا ہے جس طرح ہم رمضان اور مبارک کا چاند دیکھتے ہیں تو اس کے لیے دعا ہے عد الفطر کا چاند دیکھتے ہیں اس کے لیے دعا ہے غسل کرنے کے لیے دعا ہے چہرہ دیکھنے کے لیے دعا ہے اگر آپ بیت الخلاہ میں جا رہے ہیں اس کے لیے دعا ہے شادی کے موقع پر دعا ہے کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے اس وقت بھی دعا پڑی جاتی ہے تو یہ دعا تو انسان کے ساتھ ہما وقت رہتی ہی ہے تو اس سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ دین اسلام میں اس کی کتنی اہمیت اور کتنی وقت ہے عوض باللہ امین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا اس طرح میرے بھائی اللہ مزیاری صاحب فرما رہے تھے کہ وہ اللہ سے مانگنے کا ہمیں ڈھنگ آنا چاہئے وہ قبول کرنے میں دیر نہیں لگا تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ آپ مجھ سے دعا کریں میں قبول کرتا ہوں کبھی ان کی خدمت میں جا کے تو دیکھو در مصطفیٰ کھٹ کھٹا کے تو دیکھو تو صرف اس میں آجزی خلوص ہو اور مانگنے کا اگر طریقہ آتا ہو تو یقین کی دی اللہ تعالی دیفینلی دعا قبول کریں ہاں یہ ہوتا ہے سمٹائم انسان کے اگر وہ بہتری کے لیے نہیں ہے یا اس کے بدلے میں اللہ تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے دور میں جب کات پڑا تو لوگ آگئے انہوں نے کہا حضور دعا فرمائے اب یہاں پہ ہمارا عقیدہ بھی واضح ہوتا ہے کہ مشکل وقت میں اللہ والوں کے پاس جانا یہ شرک و بددنی پہلے قوموں کی بھی سنت تھی حضرت موسیٰ نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ آپ مجھ سے نمائے اللہ سے بہرحال انیوے آپ نے دعا مانگی یا اللہ یہ گھر کو جائیں گے اللہ نے فرمایا ان کو باہر ایک کھلی جگہ پہ لے کے جائیں اور میں ضرور آپ کی دعا قبول کروں گا وہاں پہ مانگی گئی دعا تو فرمایا تمہاری محفل میں ایک ایسا بندہ بیٹھا ہے جو اتنے عرصے سے میری طرح متوجہی نہیں ہوا اللہ حکم وہ جب تک بیٹھا ہے میں اپنی رحمت کا منی نہیں لی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے چہرے پہ جلال کی سرخی آئی تو فرمایا لگا کون ہے وہ بدبخت نکل جائے ابھی میرے اس مجمع سے کوئی نہیں اٹھا دوسری دفعہ پھر ذرا زور سے فرمایا فرمایا میں کہہ رہا ہوں وارننگ دے رہا ہوں اٹھے آئے تیسی دفعہ تھوڑے اور شدت سے فرمایا فرمایا نکل جائے نہیں تو میں اس کو نامینیٹ کر کے اور بہت سے پکڑ کے اب علی رضی صاحب وہاں پہ لیکن جب آپ کا جملہ بھی ختم نہیں ہوا حضرت موسیٰ نے دیکھا اسمان کے کناروں کو بادروں نے گھیرے ملے کی اور بادر برسنا صبح اللہ علیہ وسلم موسیٰ کہنے لگے مولا پہلے آپ نے روکی آپ کی مرضی اب پر سا دی آپ کی مرضی ان اللہ علاق اللہ شہن قدیر جو ہے ابھی تو مجلس سے اٹھا بھی کوئی نہیں ہے اٹھا بھی کوئی نہیں رب نے فرمایا موسیٰ جب پہلی دفعہ آپ نے اعلان کیا وہ بندہ تیری محفل میں بیٹھا تھا ہر بندہ اپنے گربان میں جانے اس کو پتہ تو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا تل ملایا دوسری دفعہ جب آپ نے فرمایا تو وہ سوچنے لگا اگر آج میرا اس سے بھرے مجمع میں میرا پردہ فاش ہوتا ہے تو آنے والی میری نسلوں کو بھی لوگتانے دیں گے یہ تمہارا نانا دادا ایسا تھا جس کی وجہ سے اللہ کا بارش رکی رہی تیسری دفعہ جب آپ نے اعلان کیا تو اس نے نفل کی نیت نہیں کی اس نے نماز کی نیت نہیں کی اس نے بقیدہ دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے بلکہ بات سچے دل سے کہنے لگا رحمت دا تریہا الہی عردہ دا تیرا جے کترہ بخشے میں کم بن جاندہ میرا حضرت موسیٰ کہنے لگے مولا چلیں وہ تو ٹھیک ہے مجھے بتائیں تو سیکرٹ شیئر تو پھر ہے میں تو تیرا نبی ہوں اللہ نے فرمایا موسیٰ جب وہ میری طرف متوجہ نہیں تھا میرا طالب نہیں تھا میں نے اس ٹائم پردہ دری نہیں کی اب تو میری ہو اس کی یاری لنچ سبحان اللہ بہت خوبی مفتی اسلام زیائی صاحب کون سے ایسے اوقات ہیں پھر خاص طور پر رمضان المبارک میں اور پھر آج جمعہ کا دن ہے اتنا بابرکت دن ہے تو کون سے ایسی گھڑیاں ہوتی ہیں کون سے ایسے خاص اوقات ہوتے ہیں کہ جن میں انسان دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے ہوتی ہیں ایسی گھڑیاں جی جی بالکل ایسی ایک تو جو تاجد کا وقت ہے وہ خاص ہے اور دوسرا آزان سے لے کر نماز تک جو درمیان وقت ہوتا ہے جمعہ کی نہیں کوئی بھی نماز کے آزان وہ اس میں ہوتا ہے اور جمعہ کی جو خاص ساتھ ہے وہ دونوں خطبوں کے درمیان ہے کہ جو بھی دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے لیکن اس میں قرآن مجید فرقان حمید ہماری رہنمائی کرتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ الْخُدِّينَ اس میں ہم نے خلوص پیش کرنا ہے جیسے ترمزی شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے کیا بات آپ نے جب سے ماشاءاللہ غاز کی ہے الحمدللہ بات کا آپ کا فوکس اسی بات پہ ہے کہ اخلاص اور آج کل اخلاص کی مفتی صاحب بڑی کمی نظر ہوتی اس میں ترمزی صاحب ترمزی نے ایک حدیث کوٹ کی ہے فرماتے ہیں تم اللہ سے قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے دعا کیا کرو کیونکہ اللہ تعالی غافل اور بے پروہ دل کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے اب دیکھیں نا جب سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے وہ نماز جنازہ کے حوالے سے ہے وہ بھی ہے کہ جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھ چکو تو فرمائے فَأَخْلِصُوا لَهُ الدْعَا اِذَا سَلَّئِتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدْعَا وہاں بھی اخلاص ہے کہ جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھ چکو فَأَخْلِصُوا لَهُ الدْعَا اس کے لئے مخلص ہو کر دعا کرو خالصتاً اس کے لئے دعا کرو جب اخلاص کے ساتھ دعا کرو گے تو دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی اور اس کی بخشش مغفرت ہو جائے دیکھیں مفتی صاحب کیسا معاملہ ہے ناظرین آپ کی بھی خاص توجہ اس بات پر میں جاؤں گا کہ اگر انسان کسی ایک شخص کے پاس کبھی مانگنے کے لئے چلا جائے ہو سکتا ہے وہ آپ کو پہلی دفعہ اپنی اوقات کے ساتھ کے مطابق کچھ دے دے دوسری دفعہ آپ چلے جائیں تو ہو سکتا ہے پھر وہ آپ کو کچھ دے دے لیکن تیسری دفعہ آپ جائیں گے وہ اکتا جائے گا وہ کہے گا کہ تمہیں میرا ہی در ملا ہوا ہے جاؤ کسی اور کے پاس بھی جاؤ لیکن اللہ تبارک و تعالی کی ذات ایسی ذات ہے کہ اگر اس سے نہ مانگا جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات پھر ناراض ہوتی ہے انسان سے اگر مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے اگر نہ مانگا جائے تو پھر وہ ناراض ہوتی ہے اور فرمایا گیا کہ ایک دفعہ انسان پکارتا ہے سوچئے ناظرین صدقے دل سے وہی مفتی صاحب والی بات ہے دلاور فسین صاحب والی بات ہے کہ اخلاص ہو تو ایک دفعہ انسان پکارتا ہے دس دفعہ اس کو جواب آتا ہے اللہ تبارک بات اللہ کی طرف سے لیکن ہمیں ڈھنک تو ہو ہمیں طریقہ تو ہو کسی نے کہا تھا تنگ دستی کے عالم میں جو گبر آتا ہوں پردرے غیر پر جاتے ہوئے شرم آتا ہوں ہاتھ پھیلانے میں موتاج کو غیرت کیسی شرم اتنی کی بندہ تیرا کہلاتا ہوں تو ہمیں ظاہر اس کی بارگاہ میں جانا چاہیے مانگنا چاہیے وہی ہمارا مالک ہار ہے خالق ہے مالک ہے دینے والا ہے سب کچھ وہی کرنے والا ہے اس کے وہ ذات صرف وہی ذات ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کل شہن قدیر ہے سبحان اللہ جی بہت خوب علامت دلعور حسین صاحب یہ آج کل مختلف طرح کے اچھا وہ وائرل ہونے کے لیے بھی اکثر لوگ اس طرح کے پھر کلپس بناتے ہیں اس طرح کی کوئی خاص بات اٹھاتے ہیں کہ جس کو زیادہ سے زیادہ دیکھا جائے کوئی کانٹریورشل ہو تو بہت ساری بحث جو ہے وہ ہمیں آج کل نظر آتی ہے مختلف موضوعات پر ایک بحث ہمیں یہ بھی نظر آتی ہے کہ کسی اللہ کے ولی سے دعا کروانا یا کسی خاص مقرب بندہ جو انسان اس کے نزدیک مقرب ہے باقی تو اللہ تبارک وطالہ کی ذات جانتی ہے اس کے پاس جا کر دعا کروانا یا کسی مخصوص شخص کے پاس جا کر دعا کروانا اس کی کوئی وقت نہیں ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے جو انسان نے مانگنا ہے وہ براہ راست اللہ تبارک وطالہ سے مانگے اس کو براہ راست بھی مل جائے گا یہ وسیلہ بیچ میں کہاں سے آ گیا تو دونوں اطراف سے مختلف جواز پیش کیے جاتے ہیں تو دین اسلام ہمیں اس سوالے سے کیا رہنمائی فرام کرتے ہیں اللہ کریم نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا یا یوہل لذین آمنتک اللہ وابتبو علیہ وسیلہ سب سے پہلے بہت بڑی آیت ہے یا اللہ جب دعا آپ نے قبول کرنی ہے تو پھر یہ بیچ میں ریفرنس رسول اللہ کا کریں فرمایا اگر میں دعا قبول کروں یا دیل لگاؤں یا میری مجید میں بے نیاز جو ہوں لیکن جب میرے نبی کا وسیلہ حضور کی سفارہ چاہ جائے گی تو پھر لواجد اللہ طواب الرقیمہ پھر میں آپ لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لوں گا وہ ایک شخص دریا کے کنارے کہہ رہا تھا یا سنم یا سنم ایک دن کیا نکل گیا مجید وہ رات کے پچھلے پیر میں سوتے اس کی آنکھ لگی تو یا سمد اللہ نے فرمایا جبریل پہنچے یا اللہ وہ تو بھول کے کہہ گیا یہ تو دیکھو اگر اس کے سنم نے بھی جواب نہیں دیا اور میں سمدھوں کی بھی جواب نہیں دیا اور آپ نے جو وسیلے والی پہلے بات کی تھی جو طلبگار بخشش ہے اس سے کہو جو طلبگار بخشش ہے اس سے کہو بارگاہ نبی میں پہنچ جائے وہ راستہ مغفرت کا یہی ایک ہے اور بجوز اس کے کوئی بھی چارہ نہیں حضرت موسیٰ علیم اللہ کو جناب خضر کے پاس بھیجا گا اللہ اکبر اللہ اکبر وہ نبی تھے حضرت موسیٰ اپنے چھان والے نبی اور جناب خضر کے پاس بھیجا گا اللہ اکبر میں صرف دو اشار یہاں پہ حافظ صاحب سے گزارش کروں گا پھر انشاءاللہ دوبارہ ان کا اکلام شامل کریں گے لیکن ابھی صرف دو اشار حافظ رزوان نقشپندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں گے جی بسم اللہ حافظ صاحب موسیقی بسم اللہ حافظ کرم مانگتا ہوں وطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں اتا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جو نادار گئے کچھ نہیں جن کے پل پلے انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے میں صدقائے غوصل ورہ مانگتا ہوں ایلا ہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جو مفلس گئے ان کو تو دولت عطا کر جو بی مار گئے ان کو صحت عطا کر مریضوں کی خادر شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھے سے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھے بہت خوبصورت انداز بیان آپ کا اور بہت خوبصورتی سے آپ نے ادا کی فرمائی اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق میں شوق میں مزید برکتیں ادا فرمائے آج کا ایک اہم مسئلہ ناظرین ایک اور بہت اہم مسئلہ وہ یہ کہ ہم یہ گلہ شکوا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتے ہم روزہ رکھتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں ہم نماز ترابی پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی یہ question اکثر پروگرامز میں بھی کالر جب کال کرتے ہیں تو یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی تو مفتی صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے آج یہ فرمائیے کہ ہر شخص یہ رونا روتا ہوا کیوں نظر آ رہا ہے آخر کیا وجہ ہے دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی اور مستجاب دعویٰ کون لوگ ہوتے ہیں کن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں کون سے ایسی qualities ہیں کون سے ایسے اعصاف ہیں اگر وہ انسان میں ہوں تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اس حوالے سے مگزارش ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک واتاللہ جللہ شانوہو نے ہمیں ایک راستہ بتایا ہے اور وہ راستہ ہے دن السراط المستقیم سیدھا راستہ ہے اور پھر اس کا بھی جو طرز بیان وہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ جو سیدھا راستہ ہے وہ کہاں سے ملتا ہے تمہیں سراط اللہزینہ انعمت علیہم یعنی وہ سیدھا راستہ جن پر اللہ کے نیک بندے انام یافتہ لوگ ہیں پھر انام یافتہ لوگوں کے بارے میں بتا دیا کہ وہ کون کون ہیں کہ جن پر میرا انام ہوا ہے اللہزینہ انم اللہ من النبیجین وصدقین وشہدائے والصالحین یہ چار طبقات ہیں جن پر میرا انام ہے اب اس کے علاوہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں باقی جو انبیاء اکرام صدقین ہیں شہدائے ہیں وہ تو بڑے ہیں لیکن جو صالحین ہیں ان صالحین میں ضروری نہیں کہ وہ ان کو کوئی پگڑی دستار یا جبا قبا پینا ہو وہ تو خدا کی راہ میں ایسے مقبول ہوتے ہیں کہ جہاں بیٹھ گئے وہ جہاں بھی وہ جگہ بھی ان کا انہی کی ہو گئی اور مخلوق خدا وہیں ڈیارہ لگاتی ہے پھر وہ رب العالمین بندوں کے دل میں ایسا ڈالتا ہے کہ ہر بندے کی خواش ہوتی ہے کہ میں اس کے قریب ہو جاؤں کیونکہ یہ اللہ کا بندہ ہے تو یہ راضی کر کر کوئی شک نہیں لیکن یہاں پر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری دعا قبول ہو تو پھر آپ کو اپنا من صاف کرنا پڑے گا کیونکہ اپنا من اگر صاف نہیں ہے برتن صاف نہ ہو تو اتنا مسئلہ بن گیا ہے ہر فیلڈ میں کہ حسد کینا بوکس انات اس حد تک ہم میں بڑھ چکا ہے اور ہم اس کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہم اس کو نہ برائی سمجھتے ہیں نہ اس کو گناہ سمجھتے ہیں نہ اس کو کوئی عیب سمجھتے ہیں ہم یہ نہیں جانتے کہ اس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں حسد کے حوالے سے تو فرمایا گیا کہ جیسے سوکی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے حسد انساء اپنا نقصان کرتا ہے ملکل انہیں کی رکھات جاتی ہے اور اسی طرح شب برات میں بھی جن لوگوں کی بکشش اور مغفرت نہیں کی جاتی اس میں کینا و بغز و حسد رکھنے والے جسے ہم کوئی برائی نہیں سمجھتے تو یہ کیوں بڑھ گیا اتنا اور اسے کیوں معمولی بات کیوں سمجھا جاتا ہے اصل میں انسان اپنی انسانیت پہ نہیں آتا اس سے باقی ڈگرییاں تو مل جاتی ہیں لیکن اس کے اندر انسانیت نہیں آتی ہے اور بہت سارے اہلِ علمی اس میں گرفتار ہیں کہ ہر قدم پہ وہ غیبت بھی کرتے ہیں ہر قدم پہ وہ ایک دوسرے کی برائییں بھی بیان کرتے ہیں ہر قدم پہ وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں اور دھوکہ دے بھی کرتے ہیں صرف اپنے آپ کو انچا کرنے کے لئے بہت سارے جوانے وہ لفاظی سے کام لیتے ہیں تو یہ انتائی غلط ہے بلکل صحیح اگر آپ اللہ کی راہ میں چلنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں واضح بتا دیا اہدن الصراط المستقیم اہدن الصراط المستقیم صراط اللہ زنانہم تعالیم غیر المغضوبی علیہم والدعالی نامین جو گمران لوگ ہیں اگر وہ راستہ ہمیں اپنا ہیں کہ تو کیا ہمارے دعائیں قبول ہوگی ہمیں تو راستہ بتایا گیا نا کہ نیک لوگوں کے راستے پر جل ہوگی تمہارے دعائیں بھی قبول ہوں سبحان اللہ علامہ دلاور حسین صاحب بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ انسان کچھ اپنے لیے مانگتا ہے اور وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتا لیکن اس کو عطا کر دیا جاتا ہے وہ ازمائش کے لیے ہوتا ہے یہ ایک سوال تھا بہت عرصہ پہلے جب ہم نے اس حوالے سے بات کی غالباً کرونا کے ایام تھے تو یہ سوال پوچھا گیا تھا تو تب سے میرے مائنڈ میں یہ بات ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اس حوالے سے بات ہو اگر انسان کے حق میں کچھ بہتر نہیں ہے اور اس نے وہ مانگا اور اس کو وہ مل گیا تو پھر جو انسان کی دعا قبول ہوئی کیونکہ قبولیت کی تو تین صورتیں ہیں اور یہ ان تینوں میں سے ایک بھی نہیں ہے تو یہ پھر انسان کی ازمائش کے طور پر قبول ہو جاتی ہے بلکل ایسے ہی ہے جیسے حضرت علامہ فرما رہے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ دینے پہ آتے ہیں تو دیفینلی جو مومن مسلمان پھر مسلسل دعا کرتے کرتے اتنے وسیلے ڈال کے اور سم ٹائم اس کے لیے وہ اگر بہتر نہ بھی ہو تو وقتی ازمائش کے لیے بھی اس سے اتا کر دیا جاتا کیونکہ ہم وہ اکثر یہ بات ہوتی رہتی ہے کہ کبھی انہوں سنتے بھی رہتے ہیں کہتے بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کبھی انسان کو دے کر عزماتی ہے اور کبھی لے کر عزماتی ہے تو یہ چیز بھی ایڈ کی دیگئے اصل میں اس میں یہ دیکھیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک صحابی نے آکے سوال کیا تھا یا رسول اللہ میرے دعا کہ میں مالدار ہو جاؤں مالدار ہو جاؤں بھار بھار وہ اتقاضہ کر رہا تھا تیسی دفعہ جب آیا سال بھار تو آپ نے دعا فرمائی تو آپ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے لئے دعا فرمائیں تو وہ جو ہے جس کی نمازیں کم ہوگی اب سال بھار جو ہے وہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا تو کر دی اس سے جو باجمات نماز پڑھنے والا تھا اس کی باجمات نماز رہ گی وہ جمعہ بھی چھوٹ گیا اب دیکھیں نا یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ستیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے اسے زکاة لے کے لئے لیکن دیکھیں تو یہ اس میں جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ مال نہیں دیا تو یہ جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان علی شاند کہ وہ جو ہے وہ سالبہ علاق ہو گیا ہے دعا خود کروائی دعا خود کروائی ہے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی لیکن وہ اس کے لئے بہتر نہیں تھا آج بھی یہی مسئلہ ہے بچے بھی بالخصوص جو جنگ جنریشن ہیں ان کو ایڈیوکیٹ کرنے کے اس معاملے میں جس طرح حضرت علامہ فرما رہے تھے وہ اس لئے بھی کہ وہ بھی انسسٹ کرتے ہوئے اپنے پیرنٹس سے بھی پھر اپنے رب سے بھی اس طرح پھر اتنی صفحات چھے لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ جو اتنی اللہ سے مانگ رہے ہیں پھر کنفیوز بھی ہو رہے ہیں کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی سب سے پہلے ہم اگر گھر سے اللہ اپنے ماں باپ کو نراز کر گئے تو یہ چیزیں بھی چھوڑ کے اس لئے بھی بعض کا دعایں قبول نہیں ہوتی پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں اور قبول ہو کے پھر وہ انسان کے لئے ایک آزمائش بن جاتی ہے اچھا اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لی جگہ پھر مجھے کلام بھی شامل کرنا اور مائک جو حافظ صاحب کے پاس ہے وہ بھی مجھے ذرا پہنچا دیجئے گا والدین کی دعا اور پھر اور پھر مسافر کی دعا تو یہ جو ان لوگوں کی خاص دعائیں قبول ہوتی ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں دیکھیں دعائیں تو سب کرتے ہیں لیکن یہاں پہ سپیسیفک کچھ اشخاص کا ذکر کیا گیا کچھ رشتوں کا ذکر کیا گیا تو اس کی کیا وجوہات دیکھتے ہیں اس میں یہ تو سب سے پہلے اللہ نے چونکہ والدین کا اترام تو لازمی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھاتے پڑھاتے رو پڑے وہ بھی خیر کئی مثالیں ہیں کہ سرکار نے فرما مجھے اپنی ماں اتنی یاد آ رہی ہے اور حضرت باجدید بستامی کی مثال اس طرح سامنے ہے کہ آپ فرماتے ہیں مجھے ولایت اس طرح مل گئی کہ ایک رات صرف میں نے کچھ پل کے لیے ماں کی اس طرح خدمت کی ان کے لیے جا گا یہ دعاوں کی قبولیت میں بھی دیفیلیٹی یہ مقام مرتبہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا دیکھیں آج جمعہ ہے اور میرے ذہن میں بات آگئی وہ بھی ایڈ کر لیجئے کہ کلام سے پہلے اس والے سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو جمعہ والے دن والدین یا دونوں میں سے کسی ایک جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبر پہ جاتا ہے اس کی زیارت کرتا ہے وہاں پہ ان کے لیے دعا مغفرت کرتا ہے اس کے گزشتہ صغیرہ گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے معاف کر دی جاتے ہیں اس کو نیکوکاروں میں لکھ دیا جاتا ہے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے ایسا ہی ہے اس لیے کہا گے کہ چونکہ اپنے والدین کو پہلے راضی کریں پھر اللہ بھی راضی ہوگا ہمیں یہ اس لیے میں میسج دینا چاہوں گا آپ کے پلیٹ فارم سے فائدہ اٹھا کے ہم دعا کی قبولیت نہ ہونے میں پرشان ضرور ہوتے ہیں لیکن جو بیسک چیزیں ہیں پیرنس کا ایک جو رسپیکٹ ہے اسے بھول کے اور بڑوں کا آپ یقین کریں حضور کی بارگاہ میں ایک ماہیہ آگئی تو اس کا ذہنی طوازن بگڑا ہوا تھا تو کملی والے آقا بڑے اس سے فوکس کر کے اس کی گفتگوت سننے لگے کافی دیر بعد آئے ہاں صاحبہ میں یہ بات کر رہا تھا یا رسول اللہ وہ تو بات بات میں ہوگی کملی والے آقا اس کی تو گھر میں کوئی نہیں سنتا حضور نے سنوائے جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی میں محمد بھی نہیں سنو اور آج چونکہ سبحان اللہ بات ہو رہی ہے دعا کے حوالے سے سلام دوبارہ حافظ صاحب انشاءاللہ پیش کریں گے سوالات کا سلسلہ بھی جاری و ساری رہے گا اور انیس رمضان المبارک ضربت مولا علی علیہ السلام کا دن ہے تو میں کوشش کروں گا کہ اس حوالے سے بھی کچھ آپ ارشاد فرمائیں مولانا جامی نے کیا فرمائے نسیمہ جانیب بدہا نسیمہ جانیب بدہا گزر کن نسیمہ جانیب بدہا گزر کن زی احوال محمد را خبر کن زی احوال محمد تیرا خبر کن سبا تُو اج مدینہ سفر کر سبا سبا تُو اج مدینہ دا سفر کر مدینہ محمد محمد کو خبر کر مدے غمدی مدے غمدی محمد کو خبر کر ببوری جان مصدا موسدا کم درآ جوا 겁د ببری جان موسدا کم درآ جوا فدائے روزہ خیر البشر کن فدائے فدائے روزہ خیر البشر کن میں ہاں بیمار تیلا چار آکار میں ہاں بیمار تیلا چار آکار میں ہاں بیمار تیلا چار آکار میرے دل دی دوا اے چار آکار کر میرے دل دی دوا اے چار آکار کر مشرف گرچ شد جامی زی لطفش مشرف گرچ شد جامی زی لطفش خدا یا خدا یا ایک کرم بارے دگر کن خدا یا خدا یا ایک کرم بارے دگر کن نسیمہ جانی بے بتہا سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ جی یہ آپ کا ذوق سماعت ہے اللہ تبارک و تعالی اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کی حاضری اللہ تبارک و تعالی قبول و منظور فرمائے ضربت امام علی کے حوالے سے میں چاہوں گا مختصر بلکل ایک ایک سوال اور پھر حافظ صاحب انشاءاللہ کلام شامل کریں گے راوی لکھتا ہے جی کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا تو مولا علی کا نفاق شروع ہو جاتا کاندے پہ بوری ہوتی اور ڈھونڈتے کہ یتیم اور مساکین اور حاجت رواج جو ہیں جو حاجت مند لوگ ہیں ان کے گھروں کو ڈھونڈا جاتا اور وہاں پہ جا کے آپ خیرات ان کی پہنچایا کرتے ان کا جو حق ہوتا وہ پہنچایا کرتے تو جب آپ کو ضربت لگی اور اس کے بعد بیس رمضان مبارک کا دن آیا تو وہ جو تمام امیدیں لگائے بیٹھے تھے مولا علی سے وہ اس دن کوئی نہ چکے آیا تو وہ دیکھتے رہے کہ آج ہمارا جو گنج بخش تھا جو ہمارا داتا تھا جو ہمیں نوازنے والا تھا وہ آج نہیں آیا اور پورے یہ کوفہ میں سو کا عالم تھا میں چاہوں گا اور دوسرا ابن ملجم جو ہے وہ کون تھا اور اس نے ٹائم تو ہمارے پر چکے اتنا نہیں ہے لیکن مختصر اس حوالے سے فرما دیجئے تاکہ ہمارے لئے ہمارے ناظرین کے لئے ہمیں پتہ ہونا چاہئے اس حوالے سے حضرت علی المرتضی شہرِ خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت جن کے بارے میں قرآن میں بھی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اور پھر حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے کی اوپر ہاتھ رکھ کر دعا فرمائے اب دعا کونسی تھی دعا یہ تھی کہ اللہ علی کے سینے کو علم اقل و دانائی حکمت اور نور سے بر دے اب دیکھیں اتنی چیزیں جب ان کے سینے میں آگئیں اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کر دیا تو پھر اس شخصیت کا کیا کہنا اور اس حوالے سے میں ارز کروں کہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ داماد بھی تھے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت فرماتے تھے اور اس لیے کہ آپ نے پوری زندگی بچپن سے لے کر آخر تک سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور سرکار سے اتنی محبت تھی کہ اس کی مثال دنیا کائنات میں کہیں نہیں ملتی حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا اور میرا وہی رشتہ ہے جو موسیٰ کا حرون کے ساتھ تھا اچھا علامہ علاوہ وسلم ابن ملجم جو ہے یہ ایک خارجی تھا اور جگہ مراد وہاں کا رہنے والا تھا مرادی مرادی کہلاتا ہے یمن کا رہنے والا تھا تو یہ خارجی تھا اس نے جو ہے حضرتِ علی المرتضی شہرِ خدا کو انیس رمضان مبارک کو فجر کی نماز کے وقت چھپ کر حملہ کیا اور آپ کو زخمی کر دیا اور اس میں جو ہے اس کی ملاقات پہلے ہوئی تھی مولا علی سے اور آپ نے فرمایا تھا کہ تُو میرا قاتل ہے تو وہ حیران ہوا کہ یہ کس طرح سے ممکن آپ نے فرمایا نہیں تُو میرا قاتل ہے اس سے پورا نام پوچھا اس کے قبیلے کے بارے میں پوچھا اس کے جو ولدیت تھی اس کے بارے میں پوچھا اور پھر مولا علی نے فرمایا تو وہ حیران ہوا کہنے لگا آپ نے یہ الفاظ کیوں ادا فرمایا آپ نے فرمایا کہ تُو میرا قاتل ہے اس نے کہا مجھے سزا دے دیجئے آپ نے فرمایا کس چیز کی سزا جب تُو نے ابھی عمل کیا ہی نہیں ہے دن اسلام میں شریعت میں عمل کرنے کے بعد سزا ہوتی ہے جب تُو نے وہ کام ابھی کیا نہیں ہے تو میں تجھے سزا کس طرح دے سکتا ہوں اور پھر دیکھیں کہ جس طرح سے شربت اس کو پلایا گیا وہ اکھلا گیا اور گھبراہٹ کا شکارتہ بہت زیادہ کپ کپ ہی اس کے پر تاری تھی پسینے میں شرابور تھا شربت مولا علی علی علیہ السلام کے لیے لایا گیا آپ نے امام حسن سے فرمایا کہ مجھے نہیں مجھ سے زیادہ اس کو اس کی زیادہ ضرورت ہے یہ اس کو پلا دیا جائے باقی کیا بات ہے علامت دلاور صاحب حضور علیہ حضرت مولا علی کے بارے میں کیا کہنے کہ جو وہ شخص کتنا پاک ہوگا جو پیدا ہی اللہ کے گھر میں ہوا ہے شہادت بھی مسجد میں یہ آخری وقت حضرت مولا علی نے اسمان کی طرف نظریں اٹھا کر یہ عرض بھی کی تھی میرے مالی کتنا مہربان ہے کہ جب میں دنیا میں آیا تو اپنے گھر کا انتخاب کی ہے جب دنیا سے جا رہا ہوں تب بھی اپنے گھر کا حضرت مولا علی نے انہی سے نمضان کو اپنے بیٹوں کو اٹھارہ بیٹے اللہ حکم چلتا ہوں کوفہ کی جامعہ مسجد میں آج چلیں نماز بابا کیوں نہیں تابدار ہیں وہاں پہ پہ پہنچ کہ فرما حسن میرا دل کرتا ہے کہ آپ اذان دیں جب اذان دی گئی جہاں تک آباد پہنچی لوگوں نے سمجھا کہ آج اذان حسن دے رہا ہے تو یقیناً نماز بھی مولا علی بڑھائیں گے دور نزیق سے لوگ آنا شروع یہ پہلی رکعت میں آپ نے الحمد شریف اور اس کے بعد سورہ رحمان شریف اور قرآن بھی کتنا خوبصورت لگتا ہوگا جب مولا علی اسے عذاب ہو مولا علی جو گھوڑے کی زین کی سواری شروع فرماتے ہیں اور سورہ الحمد سے تلاوہ شروع فرماتے ہیں جب زین سے دوسری طرف پھیر کے لے کر آتے ہیں تو قرآن کی کمپلیشن لوگوں نے کہا حضور کومن سینس نہیں مانتی اس چیز کو اتنی جلدی قرآن کملیشن فرمایا آپ بھی سچے ہیں لیکن آپ جب بولتے ہیں قرآن پڑتے ہیں صرف زبانیں پڑتی ہیں حضور کا داماد علی جب قرآن پڑتا ہے تو میری زبان کے ساتھ ساتھ میرے جسم کے بال بھی قرآن پڑتا ہے سبحان اللہ میں آپ کے کمیٹس بعد میں شامل کروں گا پہلے کلام شامل کر لیں حافظ زبان نقشبندی صاحب کلام سرکار کی بارگاہ میں یا منقبت پہ جیسے آپ پہتر سمجھ کلام آپ نے تار ایسی چھیڑ دیا اتنا الحمدللہ بسم اللہ بسم اللہ فرمائے فرمائے یا رسول اللہ تنم فرسودا جان پارا سے ہجرا یا رسول اللہ دلم پی مردہ یا بارا زیسیاں یا رسول اللہ ہے میری جانتے تن پارا پارا یا رسول اللہ ہے میری جانتے کی جازت سے مولانا جامی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری گناہوں کی وجہ سے اور میری بدعمالیوں کی وجہ سے جو دن تھا وہ سیاہ رات میں تبدیل ہو گیا اب آپ کی عنایت ہے آپ کی رحمت کی نظر ہے وہ مجھ گناہگار پہ ہو جائے تو میری بات بن جائے نہ میرے پاس عمال ہیں نہ میرے پاس کوئی ایسی سفارش ہے میں ایک صرف شیر حافظ آپ کے ساتھ نہیں میں اسی پہ پڑھوں گا میں ایک شیر پڑھ دیتا ہوں آپ کیا فرماتے ہیں وہ فارسی میں زکردہ خیش حیرانم زکردہ خیش حیرانم سیاہ شد روز ازیانم پشی مانم پشی مانم پشی ماں یا رسول اللہ پشی مانم پشی مانم پشی ماں یا رسول اللہ چو سوے من گزر آری منے مسکی زناداری چو سوے من گزر آری منے مسکی زناداری فدائے لکش نالینت کو نم جاں یا رسول اللہ جی آجاں قدی ویڑے میرے تے تاڑیاں جوڑیاں توں قدی ویڑے میرے تے تاڑیاں جوڑیاں توں قرآن قربان تن من اپنا سارا یا رسول اللہ چو پا زوے شفاہت را قشائی پر کناغارا مکن محروم جاں میرا درا یا رسول اللہ یا رسول اللہ قناغارا تے کھولو جس گڑی بخشش دا دروازا کناغارا تے کھولو جس گڑی بخشش دا دروازا نہ بلو اس گڑی جامی بیچارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اور آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ ناظرین انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس پروگرام میں نئے مہمان اور موضوع کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے ہلکے احباب میں عزیزو اقارب کا بہت سا خیار رکھے گا اور علی رضا رشد صور وردی کو دیجئے اجازت اللہ نگے بعد